یہ جو آپٹی کےشن آپ بتا رہیے یہ گیمز وغیرہ ہے جو کھیل کے کمائے جاتا ہے پیسا یا کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں گیمز وگرہ کھیل کے کمائے جاتا ہے میں حرام نہیں کھانے ولوں میں سے ہوں الحمدللہ حلال کمانے ولوں میں سے بھی ہوں اور حلال ہی کھانے ولوں میں سے بھی ہوں صحیح میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اس کے بعد پھر تو یہ پھیا کہا ہے اگر آپ گیم کے تھوڑ کمائیں گے تو بت بیٹ بگرہ ہوتا ہے ہے اور اس میں جو ہے نا وہ حرام ارننگ میں چلے جاتی ہے جوا ہوتا بسکلی بلکل جوا جوا ہی ہی اسے کہیں گے آپ تو حلال طریقے کے ساتھ ہے ارننگ اور یہ بقاعدہ جو ہے پروپر ٹریڈنگ ہے حلال طریقے کے ساتھ بہت سارے ناظرین نے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جو نا وہ یہ اس ایپ کو ڈاللوڈ کریں یہ اس کے ذریعے کام کریں تو ان کے لئے کیا میسیج ہے وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جوب وغیرہ بھی میں نے ٹرائے کی لیکن کوئی فائدہ نہیں آرہا تھا جتنا مرضی آپ جو کی طرف بھی جائیں تو جو والے ایک تو پردے سے بھی آپ کو بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سارا کا سارا پروسیس ہوتا ہے آپ نے بس اس کو اون کرنا ہے اچھ اس کو اون کرنا ہوتا ہے بغیرہ ٹریڈی یہ خود کو خود کرے گا خود سارا کچھ خود کرے گا ٹھیک اور جو پرافٹ جن کا بنے گا وہ آپ کو بلکل وہ آپ کو مل جائے گا اچھا اکثر ایپس ایسے ہوتا ہے وہاں پہ کام تو بندہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں سے جو پیسے نکالنا ہوتا وہ بڑا مشکل ہوتا وہ نکلتا نہیں ہے اس کا کیا طریقہ دار ہے نہیں یہ بہت آسان ہے اور بہت آسان طریقے سے جو ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے میں نے اس لئے مثال بھی یہی دی ہے آپ کو کہ جیسے آپ کی پوکٹ میں موبائل ہوتا ہے اور بولٹ ہوتا ہے ویسے ہی سیم یہ ہے صحیح ہو گیا یہ کہ ایزی پیسہ جائز کش کر سکتے بینک ٹرانسل کر سکتے ہیں جی ایچ این ایوری تنگ سارا کچھ آپ جو ہے نہ کر سکتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان احمد گوہر ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن مجود ہے جو گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ مہانہ کمارے ہیں کیسے کمارے ہیں کیا بزنس کرتی ہیں آئین سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سے میری بہن مجھے بتائیے گا کہ لاکھوں روپیہ مہانہ گھر بیٹھ کے کیسے کمارے ہیں یہ آن لائن ارننگ جو ہے اور وہ بھی ریل ارننگ ہے جو کہ ایم ایف ٹی ای جو ہے نا ایپ ہے اس کے ذریعے سے میں کر رہی ہوں ارننگ جب میں نے سٹارٹ کی تھی ارننگ تب میرے پاس خاص پیسے نہیں تھے مگر میں نے کسی طرح سے ارنج کی اور ارنج کر کے تھوڑے سے پیسے اسے سٹارٹ کیا اور اب الحمدللہ جو ہے میں ڈیلی کے دس بارہ تک کما لیتی ہوں دس بارہ ہزار تک دس بارہ ہزار پر دیلی کا کما لیتی ہے الحمدللہ دیلی کا دس بارہ ہزار تک کما لیتی یعنی کہ مہینے کا ساڑھ تین چار لاکھ رہ بنتا ہے یہ بس دیکھ لیں یہ پہلے کہاں تھا ایک وقت وہ تھا کہ ایک دن کا جو ہے سو بھی مشکل تھا اور اب یہ بھی وقت آیا تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح ہی برقرار رکھے یہ چیز صحیح دس بارہ ہزار آپ نے بتایا جو میں ڈیلی کا کما رہی ہوں سٹارٹ کیسے ہوا آئی ڈیے کہاں سے آیا کیسے کس نے بتایا یہ بزنس ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے نا میرے ایک جاننے والے ہی تھے انہوں نے جو ہے نا مجھے ریکومنڈ کیا تھا بتایا تھا مجھے تو پہلے تو مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ آپ کو پتہ یہ کہ سکیم وغیرے اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں گھبر آ رہی تھی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کوشش تو کریں نا تو پھر اللہ پاک پہ یقین تھا تو کوشش کی تو الحمدللہ پھر تھوڑے سے پیسے جب لگائے تو شروع میں تو جو ہے نا ارننگ مجھے جو ہے دوستوں کے قریب آئی اس کے بعد پھر اب جو ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتائی ارننگ تو اسی طرح سے محنت جو ہے وہ آپ کو اس میں جاری رکھنی پڑتی ہے مستقل مزاجی اگر آپ اختیار نہیں کرتے تو ایک وقت کیا آپ آدھے وقت میں بھی جو ہے نا کبھی بھی کما نہیں سکتے جب تک آپ مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو صحیح ہے اچھا میں نے سنا کہ آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کافی غریب گھر سے ہیں یا یہ بات صحیح ہے جی بلکل ایسا ہی ہے میں کوئی جو ہوں بہت زیادہ امیر یا جسے کہتے ہیں کہ بھی الائٹ کلاس گھرانے سے تعلق نہیں میں رکھتی ہوں ہاں جب والد صاحب حیات تھے تب والدہ اور بہن بھائی اور سارے بتاتے ہیں رشتہ دار کے ماشاءاللہ سے اچھا سارا کچھ تھا مگر والد کی دیت کے بعد جو ہے بہت زیادہ برے حالات ہم نے دیکھے ہیں والدہ نے بہت محنت کی ہے تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہی شروع سے شروع میں ہی جو ہے نا ایک دل میں درد سا ہوتا تھا والدہ کو بھی دیکھ کے اور گھر کے حالات بھی دیکھ کے تو کوششیں جاری رکھی پھر جاری جب کوششیں آپ رکھتے ہیں تو اللہ بھائی محنت کا سلح ضرور دیتا ہے آپ کو اور محنت کا سلح جو ہے وہ اس طرح سے دیا کہ جوب وغیرہ بھی میں نے ٹرائے کی لیکن کوئی فائدہ نہیں آرہا تھا جتنا مرضی آپ جوب کی طرف بھی جائیں تو جوب والے ایک تو پردے سے بھی آپ کو بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہے پی بھی ٹھیک سے نہیں دینا مس کمیٹمنٹ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ سمال الحمدللہ میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے ان کی اور اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ کریں اور مزید لوگوں کے لئے بھی میں آسانیوں کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں تاکہ وہ بھی جو ہے نا اس دلدل سے یہ جو جو کی دلدل ہے ایک طرح سے میں دلدل بھی اس کو سمجھتی ہوں بے شک ظاہر ہے یہ بھی ضروری ہے مگر اس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے جب مجھے یہ ملا ملی اپشن تو اب الحمدللہ اچھی کمائی بھی کر رہی ہوں اور باقیوں کو بھی میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ وہ بھی ضرور جو ہے ایک ایک جو ہے اعتماد بلی جگہ ہے یہ تو اس کو ضرور جو آئین کریں اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کو فائدہ بھی ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے کام انہیں کرنا پڑے گا اور محنت تھوڑی سی کرنی پڑے گی زیادہ بھی نہیں تھوڑی سی محنت بس لگی ٹھیک ہو گیا جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس وقت حالات کیا تھے اور آج حالات کیا ہیں اس وقت حالات یہ تھے کہ اس وقت جو ہے جب خالی ہوا کرتی تھی زیادہ اب حالات یہ ہیں کہ جب بری ہوئی ہوتی ہے زیادہ بس یہ فرق ہے اس وقت جو ہے پیسے نہیں ہوتے تھے چیزیں لینے کے لیے اب پیسے ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا پیسے اپنے اوپر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا یہ بس تھوڑا سا ہے تو اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ اب اسی وقت جو ہے جتنا جلدی ہو سکے لوگ لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حالات بھی اوپر سے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو وہ جتنا جلدی جو ہے اس سے پہلے کہ ان کے بھی شوک ختم ہو ارننگ کرنا شروع کر دیں گی تو پھر ان کے پاس جو ہے پیسے بھی ہوں گے شوک بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ شوک ختم ہو جے گا لیکن پیسے ہوں گے تو یہ وقت جو ہے نا اس وقت سے میں جو ہوں ان کو بچانا چاہتی ہوں جو کہ میرے پر گزر ہے یا پھر میں نے دیکھے ہی ہمیں دیکھ رہی ہوں اس وقت کس طرح کی کٹھن حالات آپ نے بہت زیادہ حالات جو ہے نا مشکل دیکھیں ظاہر ہے کہ جب آپ کی جیب خالی ہو تو سفر بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا انسیٹیوٹ سے گھر آنا جانا تو پیدل بھی اکثر جو ہے سفر کیا ہوا ہے بہت لیکن گھر پہ بھی نہیں بتاتی تھی میں کہ والدہ پریشان نہ ہو اس وجہ سے میں سب سے گھر پر چھوٹی ہوں اچھا گھر پر سب سے چھوٹی ہوں مگر اللہ پاک دیکھیں جس کو چلے جس کو اللہ پاک چلے ایسا نہیں ہے کہ گھر کے بڑے جو ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں انہوں نے کبھی کچھ کیا نہیں ایسا ارگز نہیں ہے لیکن ہر ایک کردار ہر ایک کریکٹر اور ہر ایک کی ذمہ داریاں جو ہیں اللہ پاک نے الگ الگ لائف آپ کی وجہ سے چینج ہوئی ان کی یہ کہہ سکتے ہیں بلکل آپ کافی اسپیکٹس میں یہ بات کہہ سکتے ہیں صحیح ہو جائے چلیں ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ بزنس ہے کیا اور اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جی ضرور میں بتاؤں گی اور بتانے سے پہلے میری یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ورکنگ کرنا چاہیں گے تو آپ نے مستقل راجی کے ساتھ کام کرنا یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن کریں اور سو دن جو ہے کام کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں جو ہے سو دن کا ملے ایک دن کام کر کے تو ایسا ہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس طرح سے مل جا سیلا میں جس ایپ پر کام کر رہی ہوں اس کا نام ایم ٹی ای ایپ ہے ٹھیک ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں ارننگ بھی اپنی بڑھ کے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ کوئی گیم ہے گیم کھیل کے پاس کمائی جاتے ہیں نہیں یہ گیم نہیں ہے یہ ٹریڈنگ ایپ ہے بسکلی اچھا ٹریڈنگ ایپ ہے بلکل فوریکس ٹریڈنگ جو ہے اس پر کی جاتی ہے اور یہ آسان بھی اتنی زیادہ ہے کہ اے آئی کا زمانہ ہے تو اے آئی کے تھو ہی آپ نے کرنی ہے اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے تھو جو ہے آپ نے بلکہ کرنی کے آپ نے تو کروانی ہے ایک طرح سے صحیح اس میں تو سنا کہ آپ کو جو فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے پہلے سیکھنی پڑتی ہے چارڈ چیک کرنا ہے مارکٹ انٹیلیجنس استعمال ہی اس لیے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے ایک طرح سے جیسے گھر کے کاموں کے لیے آپ کسی کو رکھتے ہیں تو وہ گھر کے کام کرتی ہے یا کرتا ہے پرسن تو ویسے ہی سیم اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے جو ہے ایک طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہے اپنی ٹریڈنگ کے لیے رکھ لینا ہے ہم نے یہ سنا کہ فوریکس ٹریڈنگ کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہونے چاہیے آپ کے پاس پھر یہ شروع ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں آپ دس ہزار سے بھی کر سکتے ہیں اچھا جی بالکل اگر آپ دس ہزار انویسٹ کرتے ہیں تو ڈیر سو سے تین سو تک جو ہے نا آپ کرننگ آئے گی سپوس کر لیں آپ کر لیتے ہیں بیس ہزار کی انویسٹمنٹ ٹھیک ہے بیس ہزار کی آپ کریں گے تو تین سو سے چھے سو تک کرننگ چلے جائے گی تین سو سے چھے سو تک کا مطلب ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا یہ تو فکس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے آپ ہوتا رہتے ہیں بلکل زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم جو ہے نا اتنی آپ کو آئے گی یہ میں بیسیکلی ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ اس کے بیچ میں رہے گی اس سے کم نہیں جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر فرض کر لیں ہے اگر آپ اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتی ہے ساٹھ ہزار ٹھیک ہے تو ساٹھ ہزار جب آپ لگائیں گے تو آپ کی جو ہے نو سو سے پندرہ سو تک جو ہے نا ارننگ چلے جائے گی ساٹھ ہزار میں نو سو سے پندرہ سو یعنی کہ اگر ہم راؤنڈ بور سینٹر میں آجائیں بارہ سو تک آجائیں تو کچھ چھتیس ہزار بھی مینہ بنتا ہے جی بلکل یہ تو بہت اچھی ارننگ کے ساٹھ میں اسی وجہ سے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو تو لاکھ بھی نہیں اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا اس سے زیادہ آپ کو کیا آسانی چاہیے اللہ باک نے تو آپ کے لئے آسانیہ پیدا کیا بس ہمیں تلاش نیکی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا چلے ہمارے ناظرین کو دکھائیں درہ اپنا کونٹ کھول کے کتنا انویسٹ کیا آپ نے اور کتنا کماری ہیں جی ضرور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے ایم ٹی ایف ای کھولیں اب میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے ڈالرز لکھے میں ہے کہ جب آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے ڈالرز لکھے میں ہیں تو جب لوگ اس کی ارننگ کریں گے تو ان کو بھی ایک وقت آئے گا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مجھ سے بھی زیادہ کمانے لگ جائیں ٹھیک ہو گیا یہ اس کی ارننگ محنت پر ہے اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ جو ہے ایک ڈالر بھی نہیں کما سکتے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے ٹیڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں اندر جائیں گے اور یہ اے آئی جو ہے نا سمارٹ ٹرانزیکشن کے تھوڑ ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا پروسیس ہوتا ہے آپ نے بس اس کو اون کرنا ہے اچھا اس کو اون کرنا ہوتا ہے بس بغیر ٹیڈنگ یہ خود کرے گا خود سارا کچھ خود کرے گا ٹھیک اور جو پرافٹ دین کا بنے گا وہ آپ کو بلکل وہ آپ کو مل جائے گا وہ یہاں پہ آجاتا ہے آپ کے اکاونٹ میں آجاتا ہے ہاں جی اکاونٹ میں بلکل بلکل یہ آپ یہاں یہاں پر آجاتا ہے اچھا اکثر ایپس ایسے ہوتا ہے وہاں پہ کام تو بندہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں سے جو پیسے نکالنا ہوتا وہ بڑا مشکل ہوتا وہ نکلتا نہیں ہے اس کا کیا طریقہ دار ہے نہیں یہ بہت آسان ہے اور بہت آسان طریقے سے جو ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے میں نے اس لئے مثال بھی یہ ہی دی ہے آپ کو کہ جیسے آپ کی پوکٹ میں موبائل ہوتا ہے اور بولٹ ہوتا ہے ایسے ہی سیم یہ ہے صحیح ہو گیا یہ کہ ایزی پیسہ جائز کش کر سکتے ہیں بینک ٹرانسل کر سکتے ہیں جی ایچ این ایوریتنگ سارا کچھ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا جو بھی آپ چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ہمارے بہت سارے ناظرین نے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جو نا وہ یہ اس ایپ کو ڈاللوڈ کریں یہ اس کے ذریعے کام کریں تو ان کے لیے کیا میسیج ہے وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکل میرے سے وہ ویڈس ایپ کے تھرور رابطہ کر سکتے ہیں لیکن جو کام کرنا چاہیں حقیقتاً وہ مجھ سے رابطہ کریں مجھے پریشان یا تنگ نہ کریں اپنا بھی ٹائم بچائیں میرا بھی ٹائم بچائیں خود بھی کمائیں اور مجھے بھی کمانے دیں یہ نہ ہو کہ نیکی کے بدلے مجھے برائی دیں اور بلا وجہ میں اپنا اور میرا ٹائم انویسٹ کریں رابطہ کریں لیکن باقی ہی کام کرنا ہو تب کریں جی ناظرین ابھی اپنے گفت کو ملازع کی ہے اگر کوئی بہن گھر پہ بیٹھ کے یہ بزنس کرنا چاہتی ہے پیسے کمانا چاہتی تو ان کا نمبر آپ کے سکریون پہ آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جیسے بہن نے بھی کہا ہے کہ بلا وجہ تانگ نہ کیجئے گا اگر کوئی بندہ ریل میں انٹرسٹیڈ ہے کام کرنا چاہتا ہے تو پھر ان سے رابطہ کیجئے گا بلا وجہ کارز کر کے جو ان کو تانگ نہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے پہ